سواگت ہے آپ کا اپنے چینل مشن گورنمنٹ جو میں آج ہم سائنس کی پہلی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سائنس کے تین مکھے باغ ہوتے ہیں بوتک ویجیان جی ویجیان اور راسائین ویجیان سب سے پہلا ہمارا پارٹ ہے راسائین ویجیان اور راسائین ویجیان میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے آورت سارنی آورت سارنی میننگ کی جو تتو پرکرتی میں پائے گئے ہیں اب تک ان کو کس پرکار ویوستیت کیا جائے سب سے پہلے آورت سارنی میں تتووں کو ویوستیت کرنے کا کام جرمن ویجیانک ڈوبے رائنر نے 1817 میں کیا تھا جیسا کی پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اس نے تتووں کو ویوستیت کرنے کے لیے تتووں کے دربیمان کو آدھار مان کر ترک کا نیم دیا یا ٹرائیڈز رول بھی کہتے ہیں اس نیم کے انسار ہمیں تین تتو لینے ہوتے ہیں یعنی تین تتووں کا ایک پیر لیا جاتا ہے جس میں سے بیچ والے تتو کے گن درم تتہ دربیمان انے دو تتووں کے اوستن ہوتے ہیں جیسے کی ایکزامپل لیتے ہیں لیتھیم، سوڈیم اور پوٹاشیم لائی کا مطلب ہے لیتھیم، انے کا مطلب سوڈیم اور کے کا مطلب پوٹاشیم اب ایکسپلینیشن میں دیکھئے سوڈیم کا دربیمان لیتھیم پلس پوٹاشیم کا دربیمان اور اگر اس کو دو سے باگ کیا جائے تو برابر آئے گا سوڈیم کا دربیمان یعنی کی تئیس اس پرکار دوبروینر نے تین تین تتو لیے تتہ ان کا دربیمان نکالتے گئے پرنتو یہ نیم زیادہ دن نہیں چلا کیونکہ جیسے ہی نئے تتووں کا ریسرچ ہوا یہ آورتسارنی کام نہیں کر پائی اس کے بعد سن اٹھارہ سو چھاسٹھ میں نیو لینڈز نے ایک نیا نیم دیا سن اٹھارہ سو چھاسٹھ تک کل چھپن تتو کھوجے جا چکے تھے نیو لینڈز نے نیم دیا اسٹک کا اس نیم کے انسار پر تیک آٹھویں تتو کے گن درم پہلے تتو کے سمان ہوتے ہیں جیسے کی ڈوبے روینر نے تتووں کو ویوستیت کرنے کے لیے دربیمان کو آدار مانا تھا اسی حساب سے نیو لینڈز نے بھی تتووں کے دربیمان کو آدار مانا تتہ اس نیم کو نردیشت کیا یہ دونوں نیم تتووں کو ویوستیت کرنے میں ادھک پریواوشالی نہیں تھے ان کے بعد سن اٹھارہ سو انہتر میں مینڈلیف جو کی رشیان سائنٹسٹ تھے انہوں نے ایک نئی آورت سارنے کا نرمان کیا مینڈلیف کے سمعے تک 63 تتو کھوجے جا چکے تھے مینڈلیف نے بھی باقی دونوں کے جیسے تتووں کے دربیمان کو آدار مانا پھر ان کے بہت تک تتہ رسائنک گن درموں کا ادھیان کیا ساتھ ہی مینڈلیف نے تتووں کے اوکسیزن ایوم ہائیٹروزن کے بننے والے یوگی کون کا بھی ادھیان کیا مینڈلیف نے اپنی آورت سارنی میں سات آورت یعنی کی جیسا کل ہم کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا آورت سارنی کیا ہوتی ہے اور کیسے دکھتی ہے اس آورت سارنی میں مینڈلیف نے سات آورت بنائی اور آٹھ سمو بنائی اب مینڈلیف کی آورت سارنی اب تک کی سب سے کامیاب آورت سارنی تھی آدھونک آورت سارنی سے پہلے تک لیکن اس میں بھی کچھ کمیاں تھی وہ کمیاں کیا ہے وہ دیکھئے یہاں سے کئی بار کوشن پچھے جاتے ہیں جیسے کی اب ریلوے ایل پی کا اگزام ہوا تھا اس میں پچھا گیا تھا کی مینڈلیف کی آورت سارنی کی کمیاں کیا ہے تو نیچے آپشن دیئے گئے اس کی کمیاں اور ان میں سے ہمیں کلک کرنا تھا کی آنسر کون سا ہوگا تو پہلی کمی تھی کی مینڈلیف اپنی آورت سارنی میں ہائیڈروزن کو اوچت ستان نہیں دے سکے دوسری کمی تھی کی سم ستانکوں کے لیے کوئی ستان نہیں تھا سم ستانک کا مطلب ہوتا ہے ایسے تتو جن کا پرمانو کرماک تو سمان رہے پرنتو پرمانو درویمان الگ الگ ہوتا ہے جیسے کی ہم نے دیکھا ہے کاربن کا درویمان ہوتا ہے بارہ بھی اور چودہ بھی لیکن پرمانو کرماک کیا ہوتا ہے صرف چھے ہوتا ہے تو ایسے تتو جن کے ہیں تیسری کمی تھی کہ مینڈلیف نے اپنی آورت سارنی میں داتو تتھا داتو کو الگ سے نہیں رکھا تھا دھنیواد اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب and کمینٹ